نمشکار دوستو مائی اپچار میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم آپ کو میلہ کیر کریم کے بارے میں جانکاری دیں گے جیسے کی یہ کس بیماری میں کام آتی ہے اس کو کب لینی چاہیے کتنی ماترہ میں لینی چاہیے اور اس کو لیتے سمیہ کیا کیا سابدھانیہ براتنی چاہیے یہ ساری جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو کے مادیم سے دیں گے آئیے جانتے ہیں یہ کریم کن بیماریوں میں کام آتی ہے اس کا اپیوگ مکھ روپ سے جھائیوں کے اپچار میں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کالے دھبے اور اسکاس یعنی کے چوٹ سے اسکین پر ہونے والے نشان کو بھی دور کرنے میں کیا جاتا ہے تو آئیے جانتے ہیں یہ کریم کیسے کام کرتی ہے یہ توچہ کو ٹارک کرنے والی میلانین کے سلسنیشن کو روکتی ہے اور یہ کریم اسکین کو بھی ملائم کرتی ہے جس سے داگ دھبے کم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اسکین پر ہونے والے جلن کو بھی کم کرتی ہے جس سے اسکین پر کھجلی اور اس کا لال ہونا کم ہو جاتا ہے تو آئیے جانتے ہیں اس کریم کے ڈوز کے بارے میں عام طور سے دن میں ایک بار ایفیکٹیڈ ایریا یعنی کے پرواہوی چھتر میں سونے سے تیس منٹ پہلے لگانا چاہیے لیکن لکشن کی گم بیرتا یا ڈاکٹر کے صلاح کے انصار کچھ معاملوں میں اسے دن میں دو بار بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو آئیے جانتے ہیں اس کریم سے ہونے والے کچھ سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہر دوہ کے کچھ فائدے کے ساتھ ساتھ کچھ نقصان بھی ہوتے اسی طرح اس دوہ کے بھی کچھ نقصان ہیں جیسے کی توچہ میں کھجلی جلن اور لال چکتے اس کے علاوہ جہاں پر یہ کریم لگائی جاتی ہے وہاں پر الیکجر ایلرچک ریکشن بھی ہو سکتے ہیں اس لئے اس کو ڈاکٹر کے صلاح کے انصار ہی لگائیں تو چلی جانتے ہیں اس دوہ کو لیتے سمیں کیا کیا سابدھانیاں برتنی چاہیے جیسے کی اگر آپ اس دوہ کو ڈاکٹر کے صلاح کے انصار لیتے ہیں تو یہ سرکشت مانا جاتا ہے اگر آپ کو اس کریم سے کوئی الیرچی ہے تو اس کو لگانے سے پہلے ڈاکٹر کی صلاح اوش لیں اگر یہ کریم مارکٹ میں ابلب نہ ہو تو اس کی جگہ کون سی کریم لے سکتے ہیں یہ کریم کے جو کمپوزیشن ہے سیم کمپوزیشن ان سبھی کریموں میں بھی پائے جاتے ہیں اگر یہ کریم مارکٹ میں ابلب نہ ہو تو اس کی جگہ پہ یہ سارے کریم آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تھی ملہ کیر کریم کے بارے میں جانکاری اس کے بارے میں ویستار سے جاننے کے لیے ڈسکیپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کریں اور میں اپ چار چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں